السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے سو آج کے پندروے روزے کے دن بہت سوچنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بنا لے جائیں تھوڑے سے کٹلس جس کے لئے میں نے آلو بوائل کے لئے رکھ دیا دوسرے سایٹ پہ میں نے یہ تھوڑے سے چکن ونگز پچھے ہوئے تھے جو میں نے اس کو بوائل کے لئے رکھ دیا یہاں پہ چکن ونگز مجھے بوائل ہو چکے ہیں اور بس اس کو میں نے اتار کے اور اس کو بون سے میں نے چکن کو یہ میں الگ کر رہی ہوں الگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طریقے سے شریڈ کر لینا ہے تاکہ بڑے بڑے پیسز کی فارم میں جو ہے وہ کٹلس میں ہمارے پاس نہ آئے بلکہ اچھے باری طریقے سے شریڈڈ فارم میں ہو سو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اس کو بون سے اچھے طریقے سے الگ کر رہی ہوں تقریباً آدھے روزے تو گزر ہی گئے پندرہ روزے گزر گئے پندرہ رہتے ہیں یا پھر اگر پاکستان کا پتہ نہیں چلتا عید 29 پہ کرتے ہیں یا 30 پہ تو یا تو پندرہ رہ گئے یا چودہ رہ گئے ہیں ڈیپینڈ کرے گا آخر میں پتہ لگتے ہیں کہ 29 پہ اید ہوتی ہے کہ 30 پہ اید ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ شریڈ فارم میں آگئے اس کے بعد جو آلو ہم نے بوائل کیے اس کو بھی ہم نے میش کر لینا ہے سو یہ میں فوک کے ہیلپ سے جو ہے میں اس کو میش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں مجھے تو آلڈی اید کی فیلنگ آنے لگ چکی ہے کیونکہ آدھا رمضان گزر چکا ہے میں بس دن گھن رہی ہوں کہ کب اید آئے گی کب تیار ہوں گے کب ملیں گے جولیں گے مزے کریں گے یعنی ہمارے پاس بوائل اب دونوں کو ہم نے ملا دینا ہے چکن اور بوائل جو آلو ہم نے ماش کیا ہے دونوں کو ملا کے میں بس مسالے ایڈ کرنے ہے جس میں میں نے نمک اور گرم مسالہ ساتھ میں لال مرچ ساتھ میں کالی مرچ اور ساتھ میں جو ہے تو پیپرکا اچھا پیچ پیشلی مرتبہ بھی ایک کسی چیز میں میں نے جو ہے مسالوں میں لال مرچ اور پیپرکا ڈالا تھا تو کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ اتنا زیادہ پاودر کیوں لال مرچ یا اتنا سپائس کیوں تو میں بتا دوں کہ صرف لال مرچ سپائس ہوتا ہے باقی جو پیپرکا ہے وہ سپائسی کوئی مسالہ نہیں ہے that's basically صرف شملا مرچ جس کو پاودر فارم میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں پیپرکا ہے اس بیسکلی شملا مرچ پاودر فارم اس کے بعد میں نے تھوڑے سے اس میں ٹوست اٹ کیے ڈرائی ٹوست اور اس کو بیس کے ساتھ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اتنا مکس کرنے کے اچھا سا ایک سمود دو سا بن جائے ٹوست کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے ساتھ میں تھوڑا سا مایونیز مجھے اچھا لگ پیس ہو میں نے اٹ کیا ہے اس کو بھی جو ہے اس میں میں نے ہاتھ سے ہی میں نے اچھے طریقے سے گونڈ لیا ہے بس اس کو آپ لوگوں نے گونڈ لینا ہے تب تک جب تک بلکل سمود ایک ڈو سا نہ بن جائے جب ہو جائے جس طرح سے یہ ہو گیا ہے میرا بس اس سے اب آپ نے جو ہے تھوڑے تھوڑے لے کر ایماؤنٹ میں اور اس سے اچھے سے گولہ بنا کے اور اس کو آرام سے فلیٹ کر کے چھوٹے چھوٹے سے کٹلس بنا دینے ہیں سی کتنا مزے کا گول سو بس میں اس کے بنانے میں لگ گئی بن تو کیونکہ ڈو کافی زیادہ تھا کافی زیادہ بننے تھے لیکن یہ تھا کہ میں نے کہا چلو بنائی لیتے ہیں کچھ فریز کر لیں گے اور کچھ آج کے افتار میں کھا لیں گے سو بس میں لگی ہوئی تھی اس میں یہ میرا چوتہ ہے جو میں بنا رہی ہوں لیکن بس فٹا فٹا میں تھوڑی سی لیڈ بھی ہو گئی تھی آج بڑی سست تھی اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ کام کے لئے اٹھ سکوں لیکن پھر ہو ہی گئے یہ دیکھے بن گئے اب اس میں سے تھوڑے سے میں بنا لوں گی باقی میں فریز کر لوں گی اس کے لئے بنانے کے لئے ایک انڈا ہم لے لیں گے اور اس میں تھوڑا سو آئل بھی میں نے لے لیا گرم کرنے کے لئے اور بس اس انڈے میں ہم اپنے کٹلس کو ڈپ کر کے اور اس کو ہلکہ ہلکہ فرائے کر لیں گے سو میں نے تقریبا جو ہے پانچ کٹلس جو ہے میں نے آج کے افتار کے لئے فرائے کر لیے باقی جتنے بچ گئے سیکس کے سیمن بچ گئے تھے وہ میں نے فریز کر لیے تاکہ آئندہ کسی افتار میں اگر کھانے ہو تو بس تیار پڑے ہیں صرف میں نے اس کو فرائے کرنا ہوگا سو یہ دیکھیں میرے کٹلس فرائے ہو رہے ہیں اور وہ ریڈی بس یہ کٹلس ہو گئے تھے آج کے لئے ساتھ میں پراتا ہو گیا تھا ہزمن اس کے بغیر نہیں کھاتے سو ان کے لئے پراتا اور پھر وہی اگین ہم آج کسی بہانے سے باہر گئے تو بس تھوڑا سے ہم نے تیار چیزیں لیلی باہر خریب بیک شاپ سے جس میں کچھ ہم نے لیے چکن کروزون کچھ ہم نے لیے میری پیزاز اور ساتھ میں یہ سٹرابری فروٹ چارٹ بڑا اپیلنگ لگ رہا تھا سو یہ لے لیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہزمن نے اپنے لیے سیلڈ لے لیا تھا سو یہ ہمارے میری پیزاز اور چکن کروزون یہ ہزمن نے اپنے لیے سیلڈ یہ ہمارا تیسٹی یمیest فروٹ چارٹ سات میں نے نیمو پانی بنا دیا تھا اور سوڑا ہمارا ہمارا ففتینتھ روزا کا مینو سو چھوٹا سا پیارا سا اور ہمارے دنے لیے ففتینتھ روزا سو سوڑا 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 سوڑا